ہر من ناس ينسرنا و نبینا و تبیب قلوبنا مولانا ابل قاصم محمد وعالی التیبین التاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی عدائهم و اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و هو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نا نقص عليکا بالحق انہم فتیت آمنون بربهم وزدناہم حدا صلوات پڑھ لیجا فضرات اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد و علیہ محمد ناظرین کرام ہماری گفتگو اس مجلس میں اور اس عشرے میں پیغام جوانان کربلا ہمارے جوانوں کے نام کے عنوان سے جاری ہے اور آج اس کا تیسرا سلسلہ ہے آج تیسری مجلس ہے ہم نے اس آئے شریفہ کو اسی غرض سے عنوان سخن قرار دیا ہے کہ یہ چونکہ جوانوں کے سلسلے میں ہے اور اصحاب کہف کے سلسلے میں ہے وہ جوان جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہوئے ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور اس کے اوپر استقامت کی پائیداری کی جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیا پس معلوم یہ ہوا کہ ایمان انسان کو بلند درجے پر پہنچا دیتا ہے اور جب انسان ایمان کا حامل ہو جاتا ہے تو پھر خداوند عالم ان کے اوپر نظر لطف فرماتا ہے اور وہ ہمیشہ خداوند عالم کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتے ہیں یہ ایمان ایک ایسا اہم مرتبہ ہے کہ اگر انسان اس درجے پر فائز ہو جائے تو پھر خداوند عالم کی نظر میں اس کی بہت زیادہ ایمیت ہے جیسا کہ ہم نے گزشتہ حدیث میں بیان کیا تھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا جو جوان اللہ کے لیے اس دنیا کو اور اس دنیا کے لحو لعب کو چھوڑ دے تو وہ خداوند عالم کے نزدیک اس کا مرتبہ بہتر صدیقین سے برابر ہے یا بہتر ہے اللہ اکبر یہ ہے ایک مومن جوان کا مرتبہ کہ جو خدا کے لیے جو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس دنیا کے لحو لعب کو چھوڑ دے اور اطاعت الہی میں برگول ہو جائے ہر وہ کام انجام دے کہ جس سے خداوند عالم خوش ہوتا ہو اور ہر اس کام سے پرحیز کرے جس سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہو تو اب اس انسان کا مرتبہ خداوند عالم کی نظر میں بہتر صدیقین کے مرتبے کے برابر یا اس سے افضل ہے آپ حضرات اگر اس حدیث کی نزاکت کو اور اس حدیث کی باریکی کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ اندادہ لگا لیں کہ ایک مومن جوان کہ جس نے اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے اس دنیا کے لہو لعب اور ذرق و برک کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا مرتبہ بہتر صدیقین سے بھی افضل ہے بعض روایات کے مطابق صدیقین کا مرتبہ انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہے پس ہر مومن جوان کو اس بات کا احساس رہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے اگر اس کے دل میں خدا پر ایمان پایا جاتا ہے اور وہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر خاص طور پر پیغمبر اکرم کو نبی مانتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے اور ان کے بعد بارہ آئمہ کی خلافت کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ صدیقین سے بھی افضل ہے اللہ اکبر یہ ہے ایک بائیمان جوان کا مرتبہ لہذا ہر انسان کو کہ جو صاحب ایمان ہے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اب خداوند عالم کے نزدیک میں مکرم ہوں چونکہ انسان جتنا زیادہ تقویٰ اپنائے گا اسی طریقے سے خداوند عالم کی نظر میں اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تمہارے درمیان وہی شخص زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے جو زیادہ باتقویٰ ہوگا لہذا یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ انسان اگر مومن ہے اور متقی ہے پرہیزگار ہے خدا کی اطاعت کرتا ہے خدا کی واجب کاموں کو انجام دیتا ہے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو اب اس کا مرتبہ خداوند عالم کے نظر میں بہت اہم ہے یہ کوئی عام انسان کی طریقے سے نہیں ہے بلکہ خدا کے نظر میں باعزت شخص ہے خدا اس کو عزت کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے اس کی دعاوں کو سنتا ہے اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کے راز و نیاز کو سنتا ہے اس کی مناجاتوں کو سنتا ہے اور جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا خدا میری باتوں کو سن رہا ہے میرے راز و نیاز کو سن رہا ہے میری باتوں پر توجہ دے رہا ہے تو انسان کا دل خدا کی محبت میں مالا مال ہو جاتا ہے اور خدا کی رضا میں غرق ہو جاتا ہے یہ ہے ایمان اور اس کی عظمت اور مومن کی اہمیت اسی حدیث سے لگائی جا سکتی ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ انسان کو جب ایمان لے آئے تو پھر اس کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ انسان ایمان تو لے آئے لیکن شیطان کے بہکائے میں اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے اپنے ایمان کی حفاظت نہایت ضروری ہے چونکہ جب تک انسان ایمان نہیں لاتا اس کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے جب ایمان لے آتا ہے تو اب وہ شیطان کی نظر میں کھٹکتا ہے اور شیطان ہر وقت چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے اس کو بہکا دے لہٰذا ایمان کی حفاظت ضروری ہے اور ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کے اندر بصیرت کا ہونا ضروری ہے جب انسان بصیرت سے کام لیتا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے ورنہ آپ حضرات تاریخ میں بہت سے ایسے لوگوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے لیکن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ایسی بہت سے مثالیں موجود ہیں لہذا انسان کو اپنی اقل سے کام لیتے ہوئے بصیرت سے کام لیتے ہوئے اس ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے بغیر بصیرت کے انسان ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا اور عزیز دانگرہ میں ہم یہی پر یہ ارز کر دیں کہ کربلا کے شہیر جوانوں کا ایک اہم پیغام جو ہمارے جوانوں کے نام ہے وہ یہی بصیرت رکھنا ہے چونکہ کربلا والوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اس بصیرت سے کام لیا تو وہ اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں عزیز دانگرہ میں یہ بصیرت کیا ہے یہ بصیرت کیا ہے بصیرت کی اہمیت کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اللہ العقل سلاستہ اززا کہ خداوند عالم نے عقل کو تین حصوں میں باتا ہے اور جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کی عقل کامل ہے اور اگر اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کی عقل کامل نہیں ہے حتی روایات پر بجانو کہ وہ عقل ہی نہیں ہے کیا کہ حسن المعرفت باللہ پہلی چیز کہ خدا کی معرفت رکھتا ہو انسان خدا کی اگر معرفت رکھتا ہے تو اس کی عقل کی ایک نشانی ہے دوسری حسن التاعت الہو اور دوسری چیز کہ خداوند عالم کی بہترین طریقے سے اتعاد کرتا ہو اور تیسری چیز وہ حسن البصیرت ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ انسان بہترین بصیرت رکھے اور بہترین بصیرت سے کام لے لہذا اس حدیث کے مطابق بھی جو پیغمبر اکرم نے فرمائی ہے انسان کی عقل اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب معرفت الہی اور اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ انسان بصیرت سے کام لے جب انسان بصیرت سے کام نہیں لے گا تو اس کے لیے نقصان اور خسارہ ہوگا مصف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بصیرت نہ رکھتا ہو تو اگر وہ جتنی تیز بھی چاہے راستہ تیہ کرے وہ اپنے مقصد سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا یعنی جب انسان بصیرت رکھتا ہوگا تو بصیرت کے ساتھ ساتھ قدم بڑھائے گا تو اپنے مقصد سے قریب ہو جائے گا لیکن اگر اس میں بصیرت نہیں ہوگی تو جتنا بھی چاہے وہ تیز چلے اسی مقدار میں وہ اپنے مقصد سے دور ہو جائے گا بصیرت کا مطلب کیا ہے بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھے بعض اوقات انسان کسی ظاہر چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کا اندازہ لگاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دھوہ دیکھ رہا ہے تو یہ اندازہ لگا لیتا ہے اور دل کی آنکھ اس کو یہ بتاتی ہے کہ اس گھر میں آنکھ جل رہی ہے یا اس کی دوسری مثالیں بھی آپ لے سکتے ہیں لہٰذا یہ بات مسلم ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ بصیرت سے کام لینا چاہیے اور ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے جیسا کہ صبح کے نماز میں یہ دعا کی جاتی ہے تعقیباتِ نماز میں یہ دعا کی جاتی ہے ان تجعل النورا فی بسری والبصیرت فی دینی والیقین فی قلبی پروردگارا مجھے میری آنکھوں میں نور اتا فرما میرے دین میں مجھے بصیرت اتا فرما اور میرے دل میں یقین اتا فرما یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جو آئیمہِ معصومین علیہ السلام سے مروی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں پر خاص توجہ دیں اور ان کے معنی اور مفہوم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں چونکہ اگر انسان بصیر نہیں ہے اور بسارت سے کام نہیں لے رہا ہے اپنی دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائے بعض لوگ تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جو ظاہر کو تو دیکھتے ہیں لیکن باطن کو نہیں دیکھتے حقیقت کا اندازہ نہیں لگاتے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں خود مقامِ موظمِ رہبری دامہ ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ ہماری تمام تر مشکلات اور پریشانیاں دو چیزوں کی وجہ سے ہیں ایک بسیرت نہ رکھنا اور اگر بسیرت ہے تو اس کے اوپر سبر سے کام نہ لینا یہ ایک اہم چیز ہے کہ انسان اگر بسیرت رکھتا بھی ہے لیکن بسیرت رکھتے ہوئے اس کے اوپر سبر و پائداری نہ کرے تو بھی انسان کے لیے یہ بسیرت کارگر ثابت نہیں ہوتی بعض لوگ بسیرت رکھتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے بسیرت سے کام نہیں لیتے بسیرت میں بعض اوقات انسان کو صبر و تحمل کرنا پڑتا ہے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے ان کو تحمل کرنا ہوتا ہے تب ہی انسان اپنی اس بسیرت سے صحیح طور پر کام لے سکتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کربلا کے شہید جوانوں سے اس بسیرت کو حاصل کریں کہ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے کربلا کے میدان میں جو جوان موجود تھے ان میں بسیرت پائی جاتی تھی ان میں وہ حقیقت کو دیکھ رہے تھے اگر حقیقت کو نہ دیکھتے تو کبھی بھی امام علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے اور اپنی جان کی قربانی پیش نہ کرتے خود مصف ناتق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ اِنَّا اَمَّنَ الْعَبَاس نَافِذُ الْبَصِیرَةِ جنابِ عباس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ بڑی بصیرت سے کام لیتے تھے ایک سلوات پردہ محمد وعالی محمد پر اللہم سلیلہ محمد جنابِ عباس کے جو بتیس سالہ جوان تھے ان کے یہاں بہترین بصیرت پائی جاتی تھی جب شمر نے امان نامہ پیش کیا ہے اور وہ امان نامہ لے کر آیا ہے تو جنابِ عباس نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ لانت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر تُو ہمیں تُو ہمارے لئے امان لے کر آیا ہے لیکن فرزندِ رسول فرزندِ زہرہ مسائب میں گھرا رہے اور اس کے اوپر مشکلات آئے اور ان سے جنگ کے لئے تو تیار ہو لانت ہو تجھ پر اور تیرے اس امان نامے پر وہ معلوم یہ ہوا کہ میدانِ جنگ میں ہر انسان اپنی جان بچانے کی خواہش رکھتا ہے لیکن اگر انسان میں بصیرت پائی جاتی ہے اور بصیرت یہ تھی کہ امامِ وقت کی نصرت کرنا واجب ہے امامِ وقت کی حمایت کرنا واجب ہے لہٰذا امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا اور جنابِ باس نے ٹھکرا دیا اس امان نامے کو اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں اگرچہ شروع میں ہر نے بصیرت سے کام نہیں لیا دنیا پرستی کا غلبہ تھا لیکن آخری وقت میں اس نے یہ تیہ کر لیا کہ اب میں امام علیہ السلام کی حمایت کروں گا میں یزیدیوں میں شامل نہیں رہوں گا بلکہ جہاں پر حق ہے اس کا ساتھ دوں گا لہذا یزیدیوں کو چھوڑ کر امامِ حسین علیہ السلام کی خدمت میں آگئے اور بصیرت سے کام لیا اور اپنی جان کو امام علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیا تو معلوم یہ ہوا اور اسی طریقے سے دوسرے افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں بصیرت سے کام لیا اور وہ کامیاب ہو گئے اور ایسے کامیاب ہو گئے کہ اب ہر جگہ کے اوپر جہاں امامِ حسین علیہ السلام کے اوپر سلام دیا جاتا ہے سلام پڑھا جاتا ہے وہاں پر شہیدانِ کربلا میں جو اصحاب ہیں ان کے اوپر بھی سلام کیا جاتا ہے اللہ اکبر یہ عظمت ہے شہیدانِ کربلا اور اصحاب امامِ حسین علیہ السلام کی کیونکہ آپ نے بصیرت سے کام لیا ایمان سے کام لیا اور بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنے امام کی حمایت کی اپنے امام کی رکار میں جہاد کیا اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اللہ اکبر کیا عظیم مرتبہ ہے اسی طریقے سے جنابِ عباس کی زیارت میں بھی اس جملے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جنابِ عباس سے خطاب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اہد و پیمان کو پورا کیا اور آپ نے بصیرت سے کام لیا اللہ اکبر جنابِ عباس کی خصوصیت بصیرت کے سلسلے میں بہت اہمیت کے حامل ہے جہاں پر جنابِ عباس کی وفا کا تذکرہ ملتا ہے وہی پر جنابِ عباس کی بصیرت کا بھی تذکرہ ملتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ایمان کے ساتھ ساتھ بصیرت سے کام لینا ضروری ہے ورنہ انسان ایمان کی دولت کو بھی ہاتھ سے گوا سکتا ہے یہ بصیرت ہے کہ جو کربلا والوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے آج عزیزو تین محرم ہو چکی ہے اور ہمارے یہاں کی روایت یہ ہے کہ شہیدانِ کربلا کے غم کو اور ان کے مشاعب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر آئیزہ اور اقربہ کی شہادت پڑھی جاتی ہے پہلی محرم کو سفرِ امامِ حسین علیہ السلام کربلا سے بیان ہوتا ہے مدینے سے کربلا تک کا سفر اور دو تاریخ میں ورودِ کربلا یا جنابِ مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اور تین چار اور پانچ محرم کو اصحابِ حسینی کا تذکرہ کیا جاتا ہے آج میرا دل چاہتا ہے کہ اصحابِ امامِ حسین علیہ السلام میں اس صحابیِ حسین کا تذکرہ کروں کہ جو نوجوان تھا جو جوان تھا جس نے ابھی ابھی شادی کی تھی اگر دنیا داری اور دنیا پرستی ان کے دل میں ہوتی تو کبھی بھی امامِ حسین علیہ السلام پر اور رائے حق میں اپنی جان کے قربانی نہ پیش کرتے جنابِ وحبِ قلبی کا نام بہت مشہور ہے کہ جو پہلے عیسائی تھے ان کی ماں اور ان کی والدہ ان کی والدہ اور ان کی زوجہ پہلے عیسائی تھے لیکن جب اس سفرِ کربلا میں امامِ حسین علیہ السلام مقامِ سالبیہ میں پہنچے ہیں اور اس خانوادے سے ملاقات ہوئی ہے تو امام علیہ السلام نے ان کو دیکھنے کے بعد ان کی احوال پرسی کی اور احوال پرسی کے بعد مادرِ وحب نے پانی کی پریشانی کو بیان فرمایا کہ یہاں پر ہم رہتے ہیں لیکن پانی بہت دقت سے ملتا ہے اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے امام علیہ السلام ایک گوشے میں گئے اور امام علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا جیسے ہی پتھر اٹھایا وہاں پر فوراً ایک چشمہ اُبالنے لگا مادرِ وحب نے یہ دیکھا تو فوراً ان کی آنکھوں میں آسو آگے شوقِ اشتیاق ہوا میں یہ آسو بہنے لگے امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے کہنا کہ ہماری مدد کرے اور جیسے ہی جنابِ وحب کہ جو اس بیابان میں کسی جگہ پر گئے تھے واپس آئے واپس آنے کے بعد جب یہ ماجرہ سنا اور چشمہ اُبلتے ہوئے دیکھا تو ایک برتبہ امام علیہ السلام سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور وہ امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل دیئے اور کچھ ہی دیر کے بعد امام علیہ السلام سے بلحق ہو گئے اور وہی کے اوپر اسلام قبول کیا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد امام علیہ السلام کے اتنے متیوں فرما بردار ہو گئے کہ اب شہیدانِ کربلا میں ان کا شمار ہوا اللہ اکبر جنابِ وحبِ قلبی کی شہادت ہمارے جوانوں کے لیے جنہوں نے بصیرت سے کام لیا اور حقیقت کو دیکھا امام علیہ السلام کی شناخت کی اور معرفت حاصل کی ہمارے جوانوں کے لیے واقعاً ایک نمونہ عمل ہے کہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے امامِ وقت کی حمایت کی جاتی ہے کس طریقے سے امامِ وقت کے اوپر اپنی جان اور اپنی مال کی قربانی پیش کی جاتی ہے یہ درس ہے ہمارے لیے جنابِ وحبِ قلبی کا کچھ ہی دنوں ہیں کچھ ہی دنوں ساتھ رہا ہے جنابِ وحبِ قلبی کا لیکن امام کی معرفت ان کے دل میں اتنی اتر گئی کہ اب امام سے جدا نہیں ہو سکے اللہ اکبر روایات بتاتی ہیں کہ روزِ آشورہ جب میدانِ کارزار گرم ہوا تو ایک مرتبہ مادرِ وحبِ قلبی نے جنابِ وحبِ قلبی کو آمادہ کیا اور آمادہ کرنے کے بعد جنگ کے لیے بھیجنا چاہا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور اجازت طلب کرتے ہوئے جنابِ امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور جنابِ وحبِ قلبی میدانِ جنگ میں وارد ہوئے ابھی کچھ ہی دیر جنگ کی تھی اور بعض نوایت کے مطابق بارہ سواروں کو چودہ سواروں کو اور بارہ پیادوں کو جنابِ وحبِ قلبی نے واصلِ جہنم کیا اور اس کے بعد آئے ہیں مادرِ گرامی کے خدمت میں اور آکے عرض کرتے ہیں اے مادرِ گرامی کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی ہیں میں نے امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں جنگ کی زخم کھائے اور کتنے دشمنوں کو واصلِ جہنم کیا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی ہیں تو ایک مرتبہ مادرِ رہبِ قلبی کہتی ہیں کہ نہیں میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم اپنی جان کو مولا حسین کے اوپر قربان نہ کر دو اللہ اکبر یہ کیسی ماں تھی کہ جو ابھی چند دن سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے لیکن معرفت اور بصیرت کا اندازہ لگا یہ کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو اپنے جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اس کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے اور صرف جنگ کرنے پر اس سے راضی نہیں ہوتی بلکہ کہتی ہیں کہ جب تک تم راہِ حسین پہ شہید نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک میں تم سے راضی نہیں ہوں گے ہاں دوبارہ جنابِ وہبِ قلبی میدان میں جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں رجز بڑھتے ہیں کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں وہبِ قلبی ہوں اور امام کی حمایت میں امام کی حمایت کرتا رہوں گا اور آپ کے دشمنوں سے لڑتا رہوں گا اللہ اکبر لیکن یہ اکیلا سپائی کہاں تک لڑتا دشمنوں نے ہیلے سے اور مکاری سے اسیر کر لیا اور آپ کے سر کو قلم کر دیا گیا اللہ اکبر آپ کے سر کو قلم کرنے کے بعد آپ کے سر کو خیامِ حسینی کی طرف پھیک دیا یہ مادرِ وحب کہ جو ابھی بیٹے کا انتظار کر رہی تھی سرِ وحب کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پیار کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا خدایا تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اور ان کی رقام میں شہید ہونے کے شرف سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا سلام ہو اس مادرِ وحب پر کہ جس کے دل میں اتنا جذبہ کہ اپنے بیٹے کی قربانی پر لیکن امام حسین علیہ السلام کی راہ میں بیٹے کی قربانی پر شکرِ خدا کر رہی ہے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بتا رہی ہے کہ میری آنکھیں ٹھنڈا ہو گئی اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جنابِ وحبِ قلبی کی مادرِ گرامی نے اس سر کو دوبارہ یزیدیوں کی طرف پھیک دیا اور کہا کہ جو چیز ہم راہِ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ماں کا جگر ہے یہ کربلا والی ماں ہے سلام ہو اس مادرِ وحب پر کہ جس کے دل میں اتنا جذبہ اور جو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو چیز ہم راہِ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں اللہ اکبر ہر من ناس ینسرنا موسیقا موسیقا